موسیقی 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 بار کے لاین وقت موسیقی رسول موسیقی صاحب موسیقی بار کرονی موسیقی موسیقی اور انشاءاللہ اب جو ہے وہ کوئی رکاوٹنگ نہیں ہے اور یہ گلی بلدہ سان کو پانچوہ صوبہ بنا رہے ہیں میں نے سیکنڈ ٹیم میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سٹیک ہولڈر سے بات لئی ہے سٹیک ہولڈر آپ کی آن بورڈ ہے یا نہیں ہے کیونکہ سٹیک ہولڈر مطلب کشمیر اور باقی جو ہمارے سٹیک ہولڈر سے ہیں ان کی طرف سے ہمیشہ پوزیشن ہوئی ہے گلی بلدہ سان کو صوبہ بنانے میں یا آئینی حقوق دینے میں تو میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ آپ کی ان سے بات ہوئی ہے یا ان کو آن بورڈ دیا گیا ہے تو انہوں نے دوبارہ مجھے کہا ہے کہ ہاں جی سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں اور اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے آپ سمجھ لیں یہ دن ہے تو تیسری مرتبہ بھی انہوں نے اسی بات کو دعایا ہے کہ انشاءاللہ اب آپ کا چندی صوبہ بننے جا رہے ہیں صوبہ بن گئے ہیں تو آپ کو سارے حقوق ملیں گے انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل اسیمیلی میں آپ کو سیٹیں ملیں گی اور آپ کو سینڈڈ میں سیٹیں ملیں گی آپ کو این ایف سی باقی جو کسٹیوشنل باڈیز ہیں ان میں آپ کی ریمنٹیشن ہوگی یہ سارا کلیر کٹ کٹ کے انہوں نے کیونکہ ہم نے دو تین دفعہ ریپیٹ کر کے کنفرم کرنے کے بعد یہ خبر دی تھی جو کہ بہت ایک بریکنگ نیوز تھی بڑی خبر تھی اور اس کو اسی حوالے سے اتنا ہائپ ملنا تھا جس کی توقع ہم بعد میں کر رہے تھے دیکھو آئین میں جب تک ترمیم نہ کریں گے تب تک تو صوبہ بن ہی نہیں سکتا صوبہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ آئین میں ترمیم نہ کریں اس حوالے سے میری گنڈاپورو صاحب سے بھی بات ہوئی انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم آئین میں ترمیم کر رہے ہیں اور جتنے باقی اوفیشل سے بات ہوئی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اب جو کیونکہ ستاج عزیز کی کمیٹی جو بنی تھی اس میں بھی انہوں نے آئین میں کچھ آئین کے شکون میں ترمیم کا ہی انہوں نے پروپوز کیا تھا جو بعد میں انہوں نے سلسٹیک ہولڈرز کی اپوزیشن کی وجہ سے بعد میں وہ پھر آرڈر پہ آکے کنکلوڈ ہوا لیکن یہ کہ اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں جہاں تک ہماری معلومات ہیں وہ آئین میں ترمیم کر کے ہی یعنی آپ کو ایک کسٹیشنل پروٹیکشن ملے گا کنڈیشنل ہوں گے جو ہمارا صوبہ جو بھی بنے گا وہ کنڈیشنل تیل ریزولیشن آف کشمیر ریسپوٹ یہ وہاں پر اس کسٹیشن امیڈمنٹ میں لکھا جائے گا تاکہ پاکستان کا جو کشمیر ایشو کے حوالے سے جو بھی سٹینس ہے جو ہماری انٹرنیشنل ابلیگیشن سے اس کو بھی فالو کیا جائے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا ملحب جو میں سمجھتا ہوں جو میری باتی ہوں کی ہے تو آپ کی صوبے میں جو چیزیں ہیں صوبے کی جو لازمات ہیں اس میں کمی آپ اس میں نہیں دیکھ سکتے ہیں مدوری اس سنس میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سینڈ میں آپ کو جیسے باقی جو چاروں صوبوں کی طرح جو اپل ریپزنٹیشن ہیں وہ شاید نہ ملیں اور اسمبلی میں خیر وہ جتنی آپ کی پوپولیشن ہیں اس سے ساپ ساپ ریپزنٹیشن مل سکتی ہے لیکن یہ کی سینڈ میں شاید اس طرح سے نہ ملے جس طرح جیسر و دل بلدستان میں آپ کے لجوا حال کرتا ہوں جس طرح پورے دل بلدستان میں ایک ساسی معاول ہے بلدستان میں بھی اسی اس حال سے ساسی معاول بنتا جا رہا ہے یہاں پر جنرل پرسپشن ہے ابھی بھی وہی ہے کہ روالنگ پارٹی جو اسلامباد بٹی میں جو پارٹی رول کر لیا ہے اسی کی طرف لوگوں کا تلٹ اب بھی نظر آ رہا ہے لیکن کچھ حلقوں میں جیسے سکردو ٹو ہے جہاں پر مذہبی ایک آتھ پارٹی کی ایکیسیشن کلندو میں کچھ بہتر نظر آ رہی ہے لیکن میں اس نہیں سمجھتا کہ ولدستان لیول پر الیکٹیبلز کوئی اتنا پاور فل ہیں یہ اتنی اس کی پوزیشن ہے کہ وہ خود سے سیٹ ڈھکالیں جب تک کسی پارٹی کی پینک اپنا ہو پی ٹی آئی ہو اچھا ہے مسلمی نون ہو جس پارٹی کی بھی سٹارل وارٹ ہوتے ہیں آپ اس کو سمجھ لیں کہ ان کی جو وننگ کنڈیڈیٹ ہے انہوں نے سب سے پہلی اپنی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکڑ نہیں جائے کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ لوگ بھی انہی کو پریفر کریں گے جو یہاں کے پارٹی سے پارٹی سے بہتر ہیں دیکھیں بدقسمتی سے میں میرا تعلق اس حلقے سے ہیں جو ہلی بلتستان کے تمام حلقوں میں سب سے بڑا حلقہ ہے اور پاپولیشن کے حساب سے سب سے بڑا حلقہ ہے وہاں پر اس حلقے کی ہمیشہ سے یہ جماند دے گی کہ اس کو دو حلقوں میں تقسیم کریں کیونکہ جو بھی کنڈیڈیٹ جیت کی آتا ہے اس کو جو فنڈ ملتا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے اور وہاں پر مسائلی مسائل ہیں آپ وہاں پر روڈ کے مسائل سکول کے ہیلتھ کے ہر طرح کے مسائل ہیں اور وہ سکردو کا سینٹر ہے لیکن سکردو حلقہ 1 کو دیکھیں چھوٹا سا حلقہ ہے وہاں پر جتنے بھی ترقیتی کام ہوتے ہیں اور اس کو سکردو 2 میں آپ کمپیر کریں گے تو نہ ہونے کے برابر ہیں سکردو 2 جو حلقہ ہے بدقسمتی سے یہاں پر جتنے بھی کنڈیڈیٹ آپ گون کر گیا ہیں اول تو انہوں نے کام بھی نہیں کیا اگر کام کیا بھی ہیں تو ان کو فنڈنگ کم ملی ہے یہ فنڈنگ اتنی ان کے پاس تھے جو رسورسوں کو تقسیم بھی کریں گے تو کہیں پر ایک سکول کا ایک کمرہ بن سکتا ہے کہیں چھوٹا سا روڈ کا ٹکرا بن سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے تو ابھی بھی اس حلقے میں ایک مذہبی پارٹی ایم ڈیویم کی پوزیشن اس وقت تک بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سرانگ پوزیشن ہے اس سے پہلے بھی کیونکہ یہ حلقہ زیادہ مذہبی جماعتوں کا ٹارگٹ رہے ہیں تو شاید ایکس کی وجہ ایک یہ بھی ہوا کی ترقیاتی کامیں کام نہ ہونے کا تو اب بھی لوگوں میں محرومیاں ہیں اور اس حلقے میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے فنڈنگی کی ضرورت ہے پروجرس رانے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے ہے کہ اس حلقے کو دو حلقوں میں تصمیم کرنے گا